محمد وآلہ محمد وآلہ ممین یہ تھے محترم جناب نویت زہدی جو اپنے مخصوص انداز میں بہت خوبصورت انداز میں سلام پیش کر رہے تھے اب بغیر کسی تاخیر کے میں ملتمیس ہوں محترم جناب ارفان علی ارفان صاحب سے کہ وہ آ کر مرسیہ تحت اللفظ پیش کریں محترم جناب علی ارفان آپ لوگ ایک دفعہ درود اور اشارت فرماتے چاہیں اللہمہ صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اللہمہ صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ محمد مومنین سلام علیکم یہ مرسیہ جو میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں یہ میرا نوہ مرسیہ ہے اور اس مرسیہ کا عنوان ہے رجز اور یہ مرسیہ دو سال پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہنے کا وہ آج جا کے پورا ہوا ہے اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس کا جو مزدر ہے جو جو رجز میں نے جو لی ہے یہ بحار الانوار سے ہیں اور میں نے انہیں اس میں لفظی ترجمہ تو نہیں ہے مگر میں نے حد تل امکان یہ کوشش کی ہے کہ روح مفہوم ہاتھ سے جانے نہ پائے کسی بھی رجز میں تو ایک صلوات ارشاد فرمائیں اور ایک فاتحہ کی درخواست ہے اللہ اللہ محمد وعليم حمد صلوات ہوتا ہوتا سوچتا ہوں میں اگر شیر نہ کہتا ہوتا میرے افکار کی محفل میں انہیرہ ہوتا سوچتا ہوں میں اگر شیر نہ کہتا ہوتا میرے افکار کی محفل میں انہیرہ ہوتا گرمی قلب سے احساس نہ پگھلا ہوتا میرے ہونے میرے ہونے کا بھلا فائدہ پھر کیا ہوتا میرے ہونے کو مگر ہونا بنایا رب نے شیر گوئی کا ہنر مجھ کو سکھایا رب نے شیر گوئی کا ہنر مجھ کو سکھایا رب نے شیر گوئی کا ہنر مجھ کو سکھایا رب نے شائری فکر کا آغاز بھی شائری فکر کا انجام بھی آغاز بھی بھی ہے شائری فکر کا انجام بھی آغاز بھی ہے شائری عرش کے پردوں میں رکھا راز بھی ہے شائری درد کے احساس کی آواز بھی ہے شائری نسرت مظلوم میں اجاز بھی ہے شائری نسرت مظلوم میں اجاز بھی ہے مرسی مرسیہ بن کے جگہ پائی دل زہرہ میں مرسیہ بن کے جگہ پائی دل زہرہ میں مرسیہ بن کے جگہ پائی دل زہرہ میں اور رجز بن کے درائی ہے صفے آدھا میں مرسیہ بن کے جگہ پائی دل زہرہ میں اور رجز بن کے درائی ہے صفے آدھا میں کیا پتا کب سے زمین پر ہوا آغاز رجز کیا پتا کب سے زمین پر ہوا آغاز رجز بدر و سفین میں بھی گونجا تھا یہ ساز رجز بدر و سفین میں بھی گونجا تھا یہ ساز رجز لا فتا صاف ہے جبریل کی آواز رجز لا فتا صاف ہے جبریل کی آواز رجز میں ہوں حیدر کا سخن بھی ہے ایک انداز رجز ہاں مگر شاہ کے لشکر کی رجز کیا کہنا ہاں مگر شاہ کے لشکر کی رجز کیا کہنا دشت کربل میں بہتر کی رجز کیا کہنا ہاں مگر شاہ کے لشکر کی رجز کیا کہنا دشت کربل میں بہتر کی رجز کیا کہنا شہ کی جانب سے بڑھے لڑنے کو جب ابن عمیر شہ کی جانب سے بڑھے لڑنے کو جب ابن عمیر ان کی تلوار سے حالت ہوئی آدھا کی غیر ایک ہی وار میں کٹ جاتے تھے سر ہاتھ اور پیر ان کی تلوار سے حالت ہوئی آدھا کی غیر ایک ہی وار میں کٹ جاتے تھے سر ہاتھ اور پیر یہ رجس تھا کہ مجھے جانتے ہیں حرم و دیر یہ رجس تھا کہ مجھے جانتے ہیں حرم و دیر ہاں بنی قلب قبیلے کا جوان مرد ہوں میں آہ مشکل میں جو کرتا نہیں وہ فرد ہوں میں آہ مشکل میں جو کرتا نہیں وہ فرد ہوں میں ہر سے خوشبخت کے اشعار رجس کیا کہنا ہر سے خوشبخت کے اشعار رجس کیا کہنا کہتا تھا ہر ہوں میں ماوا ہوں میں مہمانوں کا کہتا تھا ہر ہوں میں ماوا ہوں میں مہمانوں کا اپنی تلوار سے دشمن کے گلے کاٹوں گا ہامیے خیر ہوں میں میرا بڑا ہے رتبہ ہر ہوں آزادوں کا بیٹا ہوں دلاور ہوں میں ہر ہوں آزادوں کا بیٹا ہوں دلاور ہوں میں رن سے کیوں کر میں ہٹوں گا عصد نر ہوں میں ہر ہوں آزادوں کا بیٹا ہوں دلاور ہوں میں رن سے کیوں کر میں ہٹوں گا عصد نر ہوں میں مجھ کو جانا ہے جنا خون بہا لوں تو چلوں مجھ کو جانا ہے جنا خون بہا لوں تو چلوں ذائقہ موت کا تم سب کو چکھا لوں تو چلوں ذائقہ موت کا تم سب کو چکھا لوں تو چلوں ذرب شمشیر کی شدت کو بتا لوں تو چلوں ابن حیدر کی حمایت کا مزا لوں تو چلوں ابن حیدر کی حمایت کا مزا لوں تو چلوں ایک سلوات اشتاہ تو ہیں ابن حیدر کی حمایت کا مزا لوں تو چلوں مجھ کو ہر کر دیا شبیر نے احسان کیا مجھ کو ہر کر دیا شبیر نے احسان کیا ہر نے یہ کہتے ہوئے جان کو قربان کیا ہر نے یہ کہتے ہوئے جان کو قربان کیا بعد ہر ٹوٹ پڑے لشکر آدھا پہ برائر کہتے جاتے تھے کہ لو دیکھو میں ہوں ابن خزائر قتل تم سب کو کروں گا میں بلا خوف زہر قتل تم سب کو کروں گا میں بلا خوف زہر ہم سے ہوتے ہیں ہمیشہ یوں ہی سادر عمل خیر ہم سے ہوتے ہیں ہمیشہ یوں ہی سادر عمل خیر ہم گرجتے ہیں تو دل شیروں کے تھر راتے ہیں ہم گرجتے ہیں تو دل شیروں کے تھر راتے ہیں ہاں خبردار ستمگاروں کے ہم آتے ہیں ہاں خبردار ستمگاروں کے ہم آتے ہیں ہاں خبردار ستمگاروں کے ہم آتے ہیں یوں شہادت سے صرف راز ہوا شہد آئی بعد اس شیر کے باری جو وحب کی آئی شہ پہ ہونے کی فدا ماں سے اجازت پائی شہ پہ ہونے کی فدا ماں سے اجازت پائی رن میں آیا وہ جری لیتے ہوئے انگڑائی رن میں آیا وہ جری لیتے ہوئے انگڑائی زن و مادر در خیمہ پہ کھڑے سنتے تھے زن و مادر در خیمہ پہ کھڑے سنتے تھے وحب پڑتا تھا رجز چھوٹے بڑے سنتے تھے وحب پڑتا تھا رجز چھوٹے بڑے سنتے تھے کہتا تھا میں کہتا تھا میں ہوں بنی قلب کی زینت دیکھو کہتا تھا میں ہوں بنی قلب کی زینت دیکھو مجھ کو دیکھو میری شمشیر کی ضربت دیکھو مجھ کو دیکھو میری شمشیر کی ضربت دیکھو حرب میری میرا حملہ میری سولت دیکھو حرب میری میرا حملہ میری سولت دیکھو جنگ یہ کھیل نہیں ہے جنگ یہ کھیل نہیں ایک سروات اشار دو حرب میری میرا حملہ میری سولت دیکھو جنگ یہ کھیل نہیں گر ہے بصیرت دیکھو تھی تمنا کے فدا شہ پہ میں ہوں گا پہلے تھی تمنا کے فدا شہ پہ میں ہوں گا پہلے خون بہا تم سے اب احباب کا لوں گا پہلے تھی تمنا کے فدا شہ پہ میں ہوں گا پہلے خون بہا تم سے اب احباب کا لوں گا پہلے قتل بہتوں کو کیا جام شہادت جو پیا آ گئی لاش دلاور پہ تڑپ کر زوجہ خاک و خون زوج کی پیشانی سے جھک کر پہنچا مو پہ مو رکھ دیا کچھ کہنا سکی گریہ کیا یہ بھی دیکھا نہ گیا فوج شقی سے ایک بار گرز کھا کر ہوئی ملحق بہا وہب وہ دیندار گرز کھا کر ہوئی ملحق بہا وہب وہ دیندار عمرو بن خالد عزدی عمرو بن خالد عزدی سوے میدان بڑھا خود سے کہتے ہوئے خود سے یہ کہتے ہوئے بادل فرحان بڑھا خود سے یہ کہتے ہوئے بادل فرحان بڑھا نفس میرے تو قدم اب سوے رحمان بڑھا نفس میرے تو قدم اب سوے رحمان بڑھا شوکت ازد بڑھا شوکت ازد بڑھا عزت قہتان بڑھا یہ قبیلوں کے نام ہے شوکت ازد بڑھا عزت قہتان بڑھا عبدی راحت و ریحان کا دن آیا ہے عبدی راحت و ریحان کا دن آیا ہے آج اللہ کے احسان کا دن آیا ہے بعد عمرو کے چلا رن کو پسر خالد نام موت پر صبر کا احباب کو دیتا تھا پیام کہتا تھا رب کی رضا سب سے بڑا ہے اکرام عزت و شان بشر کو یوں ہی ملتا ہے دوام عزت و شان بشر کو یوں ہی ملتا ہے دوام اے خوشابخت کے پہنچے ہیں جنام بابا اے خوشابخت کے پہنچے ہیں جنام بابا اور ساکن ہے بلند اپنے مقام بابا بعد پھر سادہ تمیمی کا بیان ہم کو ملا بعد پھر سادہ تمیمی کا بیان ہم کو ملا کہتا تھا ہوریں ملی باغ جنا ہم کو ملا سبر زخموں پہ کیا جنام protestوات ملا کام رہ ہے کہ یقین غیر گمہ ہم کو ملا کام رہ ہے کہ یقین غیر گمہ ہم کو ملا کیاوش جا پہ راحت ہے ضروری بے حد کاوش جان پیراحت ہے ضروری بے حد خیر کے واسطے رغبت ہے ضروری بے حد خیر کے واسطے رغبت ہے ضروری بے حد ساد کے بعد چلا رن کو امیر مضحج ساد کے بعد چلا رن کو امیر مضحج تھا یہ نعرہ کے ذرا دیکھے زمانہ سجدھج تھا یہ نعرہ کہ ذرا دیکھے زمانہ سجدھج عبد ان کا ہوں جو ہے خالق عالم کے حجج شیر حیجہ ہوں نہ آئے کوئی آگے کجمج ساتھ کے بعد چلا رنک امیر مزہج تھا یہ نعرہ کے ذرا دیکھے زمانہ سجدھج عبد ان کا ہوں جو ہے خالق عالم کے حجج شیر حیجہ ہوں نہ آئے کوئی آگے کجمج تاکتہ اس کو ہوں جو لیس ہو ہتیاروں سے تاکتہ اس کو ہوں جو لیس ہو ہتیاروں سے میری تلوار کہاں رکتی ہے تلواروں سے ساتھ کے بعد چلا رنک امیر مزہج تھا یہ نعرہ کے ذرا دیکھے زمانہ سجدھج عبد ان کا ہوں جو ہے خالق عالم کے حجج شیر حیجہ ہوں نہ آئے کوئی آگے کجمج تاکتہ اس کو ہوں جو لیس ہو ہتیاروں سے میری تلوار کہاں رکتی ہے تلواروں سے یہ ترکیب پر غور کی تھا جو انسار شہی والا میں ایک پیر جوان فردِ ابناءِ اصد فارسِ رخشِ دوران تھا جو انسار شہی والا میں ایک پیر جوان فردِ ابناءِ اصد فارسِ رخشِ دوران نام مسلم تھا شہدی پہ تھا کامل ایمان پسر اوسجا تھا کرتا تھا اس طرح بیان ایک جہاں اپنا ہے عارف ہمیں پہچانتا ہے ایک جہاں اپنا ہے عارف ہمیں پہچانتا ہے جو لڑے ہم سے وہ کافر ہے خدا جانتا ہے تھا جو انسار شہے والا میں ایک پیر جوان فرد ابنائے اسد فارس رخش دوران نام مسلم تھا شہدی پہ تھا کامل ایمان پسر اوسجا تھا کرتا تھا اس طرح بیان ایک جہاں اپنا ہے عارف ہمیں پہچانتا ہے جو لڑے ہم سے وہ کافر ہے خدا جانتا ہے ہو گئے جبکہ حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو گئے جبکہ حبیب ابن مظاہر بھی شہید فوج آدھا سے ہوئی تیروں کی برسات شدید تاتے زہر کی محلت نہیں دیتے تھے پلید بن گئے ڈھال شہیدی کی زہیر اور سعید بن گئے ڈھال شہیدی کی زہیر اور سعید تیر سینوں پہ لیے شہ سے نیاز ایسی تھی تیر سینوں پہ لیے شہ سے نیاز ایسی تھی تیر سینوں پہ لیے شہ سے نیاز ایسی تھی آگے سرور کے رہے ان کی نماز ایسی تھی تاتے زہر کی محلت نہیں دیتے تھے پلید بن گئے ڈھال شہیدی کی زہیر اور سعید تیر سینوں پہ لیے شہ سے نیاز ایسی تھی آگے سرور کے رہے ان کی نماز ایسی تھی آگے سرور کے رہے ان کی نماز ایسی تھی ابن عبداللہ یزنی ہوئے آمادہ رن کیا نعرہ مجھے جانو میں ہوں من آل یزن دین میرا ہے وحی دین حسین اور حسن دین میرا ہے وحی دین حسین اور حسن ضرب شمشیر میری مثل جوانان یمن قتل کرتا ہوں تمہیں عجر ملے گا مجھ کو قتل کرتا ہوں تمہیں عجر ملے گا مجھ کو میں ہوں ناجی یہ سند رب میرا دے گا مجھ کو میں ہوں ناجی یہ سند رب میرا دے گا مجھ کو امر بن قرتا ہوئے طالب ازن پیکار کہتے تھے جانتا ہے مجھ کو گروہ انسار اس کا حامی ہوں جو ہے باغ جنہ کا سردار اس کا حامی ہوں جو ہے باغ جنہ کا سردار اس کا حامی ہوں جو ہے سبت رسول مختار جو لڑے ان سے میں سر اس کے جدا کر دوں گا جو لڑے ان سے میں سر اس کا جدا کر دوں گا میں تو شبیر پہ گھر بار فدا کر دوں گا میں تو شبیر پہ گھر بار فدا کر دوں گا میں تو شبیر پہ گھر بار فدا کر دوں گا خوب کی جنگ ہوئے سر سے قدم تک زخمی حوب کی جنگ ہوئے سر سے قدم تک زخمی اور اسی حال میں خدمت میں گئے سرور کی اور اسی حال میں خدمت میں گئے سرور کی عرض کی پورا کیا اہد وفا میں نے بھی عرض کی پورا کیا اہد وفا میں نے بھی شہ نے رو کر کہا رتبہ تیرا کیا جانے کوئی شہن روکر کہا رتبہ تیرا کیا جانے کوئی داخلے باغ جنا ہوگا تو مجھ سے پہلے داخلے باغ جنا ہوگا تو مجھ سے پہلے جاکے نانا کو سلام بین زہرا دے دے پھر ہوا اذن طلب جان ابو زر کا غلام پھر ہوا اذن طلب جان ابو زر کا غلام بولے شئے کیوں تو اٹھائے میری خاطر آلام بولا ساتھ آپ کے جب گزرے سکون کے ایام چھوڑ دوں آپ کو جب آپ ہوئے بے آرام میں ہٹوں گا نہیں جب تک نہ ملا دوں مولا میں ہٹوں گا نہیں جب تک نہ ملا دوں مولا آپ کے پاک لہو میں یہ سیاہ ہوں مولا میں ہٹوں گا نہیں جب تک نہ ملا دوں مولا آپ کے پاک لہو میں یہ سیاہ ہوں مولا رنگ کی جانب وہ چلا پڑتے ہوئے یہ اشعار زرب اسوت کی بھلا دیکھیں گے کیسے کفار میں تو سوجان سے ہوں آل محمد پہ نصار چلتی ہے ان کے لیے میری زبان اور تلوار چلتی ہے ان کے لیے میری زبان اور تلوار آج دوزخ میں جو آدھا کو میں پہنچاؤں گا آج دوزخ میں جو آدھا کو میں پہنچاؤں گا حشر میں اس کے عوض باغ جنا پاؤں گا حشر میں اس کے عوض باغ جنا پاؤں گا جنگ میں جان نے جس وقت شہادت پائی یہ دعا حضرت شبیر کے لب پر آئی یا خدا جان کے رخ کو ہوتاران آئی اور محق جسم کو دے دے تو پہے زیبائی اور محق جسم کو دے دے تو پہے زیبائی لاش اے جان سے چھن چھن کے زیاں آنے لگی مشک میں ڈوبی ہوئی رن سے ہوا آنے لگی مشک میں ڈوبی ہوئی رن سے ہوا آنے لگی یاہیہ ابن سلیم آئے پہے پہے تیغزنی کہتے تھے آئے میرے سامنے اب قوم شقی حق و باطل کو جدا کرتی ہے ضربت میری ایسی ضربت جو نہ دیکھی نہ سنی تم نے کبھی آج تو موت کا ایک ضررہ نہیں ڈر مجھ کو آج تو موت کا ایک ضررہ نہیں ڈر مجھ کو شیر دل کرتی ہے یوں الفت حیدر مجھ کو شیر دل کرتی ہے یوں الفت حیدر مجھ کو شیر دل کرتی ہے یوں الفت حیدر مجھ کو قرہ یہ کہتا بڑھا سوے سپاہِ غدار قرہ یہ کہتا بڑھا سوے سپاہِ غدار شیر نر وقت حمیت ہوں میں ہوں باکردار شیر نر وقت حمیت ہوں میں ہوں باکردار میں ہوں من جملہ احبہ امام ابرار میں ہوں من جملہ احبہ امام ابرار کس میں ہمت ہے بڑھے روک لے اب میرا وار میں ہوں فرزند ابی قرآ غفاری ہوں میں میں ہوں فرزند ابی قرآ غفاری ہوں میں قوم فجار پہ ایک ضربت کاری ہوں میں میں ہوں فرزند ابی قرآ غفاری ہوں میں قوم فجار پہ ایک ضربت کاری ہوں میں مالک ابن انس پھر سوے میدان بڑھا تول شمشیر کچھ اس طرح رجس پڑھتا تھا نام مالک ہے قبیلہ بھی ہے مالک میرا آؤ بتلا دوں تمہیں میرا عقیدہ ہے کیا آلِ حیدر ہے صدا پیروے ربِ رحمان اور اولادِ زیاد اصل مجسم شیطان اور اولادِ زیاد اصل مجسم شیطان امرو بن جاف کا دورانِ رجس کہنا تھا امرو بن جاف کا دورانِ رجس کہنا تھا تیغے تیز آج ہے ایک ہاتھ میں دیکھے دنیا دوسرے ہاتھ میں ہے گول چمکتا نیزا آج کا دن تو ہے شبیر کی بس نسرت کا ناز کا فخر کا عزت کا شجاعت کا دن ناز کا فخر کا عزت کا شجاعت کا دن گرمی آتش دوزخ سے براعت کا دن آئے میدان میں نافے کے پسر یانِ حلال تیر پر تیر چلائے کیا لشکر پامال خالی ترکش کیا تلوار چلائی بجلال تھا یہ نعرہ کے بجلی ہوں میں ہوں نیک قصال دین میرا دینِ حسین ابنِ علی ہے لوگو آرزو مجھ کو شہادت کی بڑی ہے لوگو ایک جوان لشکرِ شبیر سے نکلا باہر ایک جوان لشکرِ شبیر سے نکلا باہر اوہ سجا دادا تھا اس کا وہ تھا مسلم کا پسر شہ نے فرمایا نجا ہوگی اکیلی مادر بولا مادر ہی کا ہے حکم کے جا قربا کر اس جوا کا تھا رجز دیکھ لو رتبہ میرا دل برے حیدر و زہرا جو ہے آقا میرا دل برے حیدر و زہرا جو ہے آقا میرا تھا جنادہ کا رجز شہ کا طرف دار ہوں میں میں ہوں حارس کا پسر صاحبِ تلوار ہوں میں میں ہوں حارس کا پسر صاحبِ تلوار ہوں میں کبھی بیعت کو نہ توڑوں گا نمک خار ہوں میں کبھی بیعت کو نہ توڑوں گا نمک خار ہوں میں خون بہاؤں گا شہادت کا طلبگار ہوں میں کہتے کہتے وہ سرے باغ جنا جا نکلا لشکر شہ سے عمر ابن جنادہ نکلا اس کے اشعار تھے پرجوش وہ یہ کہتا تھا اس کے اشعار تھے پرجوش وہ یہ کہتا تھا ناتقہ بند کروں گا پسر ہندہ کا ناتقہ بند کروں گا پسر ہندہ کا ایسے انسار و مہاجر سے ہے میرا رشتہ جن کے نائزوں پہ ہے کفار کا سب خون لگا آج یہ نائز شریروں کا جگر کاٹیں گے آج یہ نائز شریروں کا جگر کاٹیں گے آج یہ نائز زلیلوں کا لہو چاٹیں گے آج یہ نائز زلیلوں کا لہو چاٹیں گے بعد انسکے یزید ابن مہاجر آیا کہتا تھا سم لو کہ شبیر کا ناصر آیا موت بن کر تیری اے طبقے فاجر آیا ہاں طرف دار شہے طیب و طاہر آیا ہاں طرف دار شہے طیب و طاہر آیا اس طرح اصر طلق شاہ کے انسار گئے اس طرح اصر طلق شاہ کے انسار گئے داخ شبیر کو دے دے کے وفادار گئے داخ شبیر کو دے دے کے وفادار گئے بعد انسار کے حاشم کے پسر رن کو چلے بعد انسار کے حاشم کے پسر رن کو چلے احمد و حیدر و زہرا کے جگر رن کو چلے شاہ روتے رہے سب نور نظر رن کو چلے بھائی ابباس سے اکبر سے پسر رن کو چلے بھائی ابباس سے اکبر سے پسر رن کو چلے ان کے الفاظ میں کاؤسر کا مزا شامل ہے ان کے الفاظ میں کاؤسر کا مزا شامل ہے اپنے لفظوں میں لکھو ان کی رجز مشکل ہے اپنے لفظوں میں لکھو ان کی رجز مشکل ہے سب رجز ایک طرف ایک رجز سب سے جدا سب رجز ایک طرف ایک رجز سب سے جدا قیدِ الفاظ سے آزاد صداوں سے سوا قیدِ الفاظ سے آزاد صداوں سے سوا کان سن بھی نہ سکیں دل میں بنا لے وہ جگہ اللہ اللہ وہ رجز کاب گئے ارض و سما صفدر و غازی و جرار و دلاور کا رجز یاد تاہشر رہے گا علی اصغر کا رجز جب شہدی کا رہا باقی نہ کوئی آور اٹھے شبیر مگر تھاملی ہاتھوں سے کمر ڈالی کس یاد سے مولانے چپو راس نظر کر سکے درد کا لمحہ وہ بیان کون بشر جب خیال آتا ہے شبیر کی تنہائی کا جب خیال آتا ہے شبیر کی تنہائی کا دل تڑپ جاتا ہے ہر شاہ کے شہدائی کا جب خیال آتا ہے شبیر کی تنہائی کا دل تڑپ جاتا ہے ہر شاہ کے شاہ کے دل تڑپ جاتا ہے شاہ کے دل تڑپ جاتا ہے شاہ کے دل تڑپ جاتا ہے کلک کو روک لے عرفان یہ کہہ دے سب سے مجھ میں حمت نہیں کچھ حال سکینہ لکھوں نیند بیٹی کی لکھوں باپ کا سینہ لکھوں نیند بیٹی کی لکھوں باپ کا سینہ لکھوں لوو مظلوم چلا ہونے کو ملحق رب سے رخصت شاہ کلسوم سے اور زینب سے ایک بچی حدر خائمہ پہ تحریک کب سے کلک کو روک لے عرفان یہ کہہ دے سب سے مجھ میں حمت نہیں کچھ حال سکینہ لکھوں نیند بیٹی کی لکھوں باپ کا سینہ لکھوں مجھ میں صداحہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ چھوٹی شہدہ کے ساتھ میں اپنا لکھاؤں پہلا نہاں دیکھیں یا حسین زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا 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 دم گھٹتا ہے یہاں مجھ کو بچا لو بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا آپ نہ آؤ گے مر جاؤ گی میں گھٹ گھٹ کے آپ نہ آؤ گے مر جاؤ گی میں گھٹ گھٹ کے آخری بار مجھے آخری بار مجھے گود ملے لو بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا آپ کے سینے پہ سونے کی مجھے آدت ہے آپ کے سینے پہ سونے کی مجھے آدت ہے آکھ ایک بار مجھے آکھ ایک بار مجھے سینے پہ سلالو بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا گود مادے کی نہیں آپ کسینا بھی نہیں گود مادے کی نہیں آپ کسینا بھی نہیں کس طرح خاک پہ سو نہ ہے بتا دو بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا جا کے دادی سے کروں گی میں شکایت اس کی جا کے دادی سے کروں گی میں شکایت اس کی آگ دام میں میرے آگ دام میں میرے جس نے لگائی بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا مجھ پہ کرتے ہیں ستم بابا سبھی اہل جفا مجھ پہ کرتے ہیں ستم بابا سبھی اہل جفا بابا اب مجھے اپنے ہی تم اب مجھے اپنے ہی تم پاس بلا لو بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا آل احمد کا ہے بابا غم خار نویر آل احمد کا ہے بابا غم خار نویر غم دنیا سے اسے غم دنیا سے اسے آپ بچا لو بابا زندگی تیرے بنا کیسے گزاروں بابا دم گھٹتا ہے یہاں آکے بچا لو بابا سعید 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 اسلام علیکم ورحمت